بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ سیدی حبیب اللہ خبر اللہ آپ سب نے ہمارے مرشد قریم ہمارے شاید قامل کے برشادات سے استقادہ کیا اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرما اور اللہ کریم ہم سب کو ہمارے شیخ قامل کی برقات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما الحمدللہ دو روز قبل ہی میں مدینہ مرورہ سے باپس آیا جب کوئی مدینہ شریف سے باپس آتا ہے تو کافی دن تو حسن رضا خان بریبی رحمت اللہ علیہ نے کہا مر کے جیتے ہیں جو آپ کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ باپ چھوڑتا ہے جا نکلتی نظر آتی ہے بدن سے آزم کوئی آسان تو نہیں دیبا سے واپس آتا ہے تو کنی کیفیات میں انسان ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس در اقدس سے باپسہ رہنے کی توفیق عطا فرما جب میرے جد یا مجد مدینہ مربرا حاضر ہوئے ہیں حل اتخاذ عبدالقریم محمد اللہ علیہ تو آپ نے ارس کے کہا یا افسر اللہ اب میں نے یہاں سے واپس نہیں جانا اب بس آپ کے کچھوں میں ہی رہنا ہے میں جب مدینہ شریف میں تھا نا تو میں بقی شریف گیا تو میرے ساتھ ہمارے بہت سے بمسورت سنگی جو در ایک انسر صاحب امریکہ والے ہوتے ہیں میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا ذرا بتاؤ قبرستان میں آپ کے بیسے خوف نہیں آتا لیکن یہ کیا قبرستان ہے یہ کیا بقی شریف کا قبرستان ہے کہ یہاں آ کے دل کرتا ہے کہ ابھی موت آجا اور مدینہ مربرا ایک عجیب کیفیات ہے ایک کہانا کہ یہ شہر مدینہ پاک ہے یا ایک کشش قابات محسوس ہی ہوتا ہے کہ گھر آئے ہوئے ہیں آپ مدینہ شریف نہیں دے تو آپ نے اس کی یا رسول اللہ میں نے یہاں سے واپس نہیں جانا اس وقت آپ کا باہ میں مقدر جاگا اور حضور نے باہ میں اشارت فرمایا کہ جو انہوں نے تمہیں یہ سعادت دینی ہے کہ اپنے دیر کی خدمت کی توفیق اتا فرمانی ہے تم سے اور تمہاری نسلوں سے یہ نوکری لینی ہے انشاءاللہ تو اسی اس پہ واپس آتا ہے ورنہ مدینہ شریف شوڑنا دمیان کا سب سے مشکل نام ہے دعا کیجئے گا اللہ حضری قبول فرمائے اور بار بار وہ حضری نصیب فرمائے جب تک زندہ رہے تو اس دروائے اکدس کی حاضری ہوتی رہے موت بھی آئے تو مدینہ پاک میں آئے مدفن کے لئے بھی نصیب ہو تو بقی شریف نصیب ہو یقیناً دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے میں نے تھوڑی دیر اپنے شیخ قامل کے حکم پر اپنے شیخ قامل کے حکم پر چند عماد کے لئے آپ سے مخاضر ہونا ہے کیونکہ مدینہ شریف سے آیا ہوں تو حضور کی محبت کی ہی کیفیات ہے تو کل ایک ایسی شخصیت کا یوم بلادت تھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کل ایک ایسی شخصیت کا یوم بلادت تھا دس شباب ایک ایسی شخصیت کا یوم بلادت تھا جن کا نام سنتا ہی ذہن میں عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے جن کا نام سنتا ہی پہلا تو سمو ہے کسی کا نام سنو تو میڈیکل ذہن میں آ جاتا ہے کسی کا نام سنو تو سائنس کے بلسفے ذہن میں آ جاتے ہیں کسی کا نام سنو تو سیاست جہن میں آ جاتی ہے کسی کا نام سنو تو کھیل کا مہدان جہن میں آ جاتا ہے کل جس شخصیت کا نام جوم تھا یہ وہ ذات ہے جس کا نام سنتے عشق مصطفیٰ کا تصور آ جاتا ہے نام ہی کیا خوبصورت ہے محمد احمد رضا فریل بیرحمت اللہ ایتان آئے آدھا حضرت کا اکر یوم بنادت تھا اللہ کو اکبر آدھا حضرت کیا عزت ہے آدھا حضرت کا آپ کو باتا ہے آدھا حضرت کیا جو عشق رسول تھا میں نے تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے مجھے آپ کی بھرکور توجہ و ترکار ہوگی آدھا حضرت کیا عشق رسول کوئی نئی بات نہیں تھی آدھا حضرت کا صدرہ نصف صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے مختلف صحابہ کی مختلف وجہات شعلت ہیں حضور علیہ السلام کا حضرت صحابی جو ہے وہ عزمان حلائق کا ستارہ ہے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہم حضور علیہ السلام کے ہر صحابی کا اعترام کرنے والے ہیں تمام صحابہ کی مختلف وجہات شعلت ہیں کسی کی شعلت مفقی ہونا ہے کسی کی شعلت مہدیس ہونا ہے کسی کی شعلت مفسر ہونا ہے کسی کی شعلت شجاعت ہے مختلف وجہات شعلت ہے صحابہ اکرام کی حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے ہو ان صحابہ میں سے ایک ہے جن کی وجہ شعلت ہی عشق مصطفیٰ ہے قریبار محمد رضا قام بن علیہ رحمت اللہ یہ اولاد میں سے ہیں حضرت اکیس رضی اللہ تعالیٰ کو کی تو علیہ حضرت کے لئے اس کے رسول کوئی نہیں کیس نہیں ہے تو انہیں گھٹی میں مجسر آیا تھا گھٹی میں اس کے رسول مجسر آیا تھا نام ہی دیکھو نا محمد احمد رضا محمد بھی حضور کا اسم گرامی احمد بھی حضور کا اسم گرامی اس کے بعد یہ رضا بتا رہا ہے کہ اس چرس کی زندگی کا مقصد ہی رضا مصطفیٰ علیہ السلام ہے علیہ حضرت جب بچمن میں حضور کا نام لکھتے ہیں بچمن میں کی تصانیق پر حضور کا نام لکھنے کے لئے ایک علق قلب رکھا تھا اور اکثر اپنے نام کی جگہ اپنے مصطفیٰ لکھا کرتے کہ یہ مصطفیٰ کا بندہ ہے اگر اس کا شیر میں اظہار بھی کیا تو تو ہے اب دے مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے کیا بات ہے امام احمد رضا علیہ الرحمن اللہ علیہ کی تھوڑی دیر میں یہ چند نمہات میں آپ کی شخصیت کا حاطہ کیا نہیں جا سکتا میں صرف کچھ نظران ہے حقیقت پیش کرنے کے لئے چند نمہات کے لئے آپ سے مقاطم نہ ہو اگر حضرت تعالیٰ حضرت کو دیکھا جائے آپ کو اگر محدثین کی طرح میں دیکھا جائے تو بڑے بڑے اس دور کے محدثین آپ کے سامنے بیٹ کے ذاں و تعلوم مستقر کرتے ہیں نظر آتے ہیں آپ کے سامنے بیٹ کے ذاں و تعلوم مستقر کرنے والے طولہ کا آپ نے پوری بنیا میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمعہ پروشن کیا اگر آپ پر آکے دیکھا جائے تو آپ نے عقائد باطلہ کا بور رنگ کیا جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی جب لوگوں نے حضور علیہ السلام کے معاملے میں عقائد کنظر کرنے کی کوشت کینا یہ بھی یاد رکھیے گا ہم جو عالی حضرت سے اپنی نظمت جوڑتے ہیں عالی حضرت ہمارے مصنف کا آغاز نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا ہمارا مصنف بریلی شریف سے شروع نہیں ہوا یہ بھی ذہن میں رکھنا کوئی کچھ کہتا رہے اس کی بات پہ نہ دیکھنا جس کی بات ہو اس کی بات سن کے اس کے بالے کو موقع بنایا کرو مجھے الحمدللہ صرف ایک محلے میں نہیں سنا جاتا صرف ایک شہر میں نہیں سنا جاتا ابھی میں مدینہ شریف سے آ رہا ہوں جو حضرت ساتھ در اور اس بات کی دواہی بھی دے سکتے ہیں جہاں جہاں ارتو زبان سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے اللہ صرف ایک شریف سے شروع نہیں ہوا ہمارا مصنف شروع ہے صدرت صدیق کے اقبر سے ہمارا مصنف تاقیدہ شروع ہے سیدنا بارو کی آزم سے ہمارا مصنف تاقیدہ دیکھنا ہے تو حضرت عثمان کو دیکھو اور مالا پائنات کو دیکھو ہمارا مصنف کی تاریخ دیکھنی ہے ارے سو سال پہلے تو میں تمہارے اجداد کا نہیں پتا ہمارا مصنف دیکھنا ہے تو داتا علی حجریلی کو دیکھو خواہ سے حاضر کو دیکھو موئی و دین جشن کو دیکھو اب میرے پیر بھار دین نقشمند کو دیکھو مجد جدن نسانی کو دیکھو اس شخصیات کے مصنف میں جب لوگوں نے بک بک شروع کی جب لوگوں نے اس مصنف کے عقائق سے لوگوں کو دور کرنا شروع کیا اور اس مصنف کا بہت ادا کیا جس کے مثال نہیں ملتی اس کو عقائق رضا بلیٹ کا کہا رہا ہے اس میں یہ عقائق کی جوشتیاں ہمارے سر کا عقائق ہوتی ہے اللہ حافظ لوگوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش دی اور قائد پاتلہ جوڑنے کی کوشش دی قرآن کی آیات کا علم ترجمہ کر کے لگوں کو مصنف سے دور کرنے کی کوشش دی میرے امام کا قدم اٹھا قرآن کا بہت ترجمہ لکھا جو قادی نام کا ہی قدس امان نہیں حقیقت میں امان کا بزانہ ہے جو پڑھنے والے کسیلے میں عشق مصطفیٰ روزن ہو جاتا ہے آلہ حضرت سے پوچھے نہ کہ حضرت قرآن کا ایسا ترجمہ لکھ دیا کہ پڑھنے والے کی آن قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور دل میں صحیح میں قرآن کی محبت بہت جاتی ہے یہ راز چاہے آلہ حضرت کہتے ہیں کہرہ مصطفیٰ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پر ناکھوں سلام مصطفیٰ عزرت جی بہت جو ہی دیر آپ سے بات کرنی ہے جب لوگوں نے حقائدہ علیہ السندہ تحملہ کیا لوگوں کے عقیدے کمزور کرنے کی پوچھش کی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دول کرنے کی پوچھش کی میرے امام نے وہ چطہ کیا حقائدہ علیہ السندہ کا جس کی مصار نہیں ملتی جب لوگوں نے اختیار مصطفیٰ پر اقتلاف کیا لوگوں نے اب حضور کے اختیار پر اقتلاف کیا کہ حضور علیہ السلام مختار ایکل نہیں ہے حضور علیہ السلام سے مانگنا مناسب نہیں ہے حضور علیہ السلام آج عطا نہیں کر سکتے صرف وہ علم اور وہ بات عطا کرنی تھی جو وہاں سے لے کے آئے آج حضور علیہ السلام کچھ عطا نہیں کر سکتے میرا امام کا قلب اٹھا اختیار مصطفیٰ کے رسالہ لکھا 44 آیات اور 240 حدیث پر مجھد آلہ حضرت کے رسالہ لکھا جس کا عنوان ہی یہ تھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو مختار کل بناتے برسال آیا اس کی دو باتیں ہوں پر آگے لکھتا ہوں جب لوگہ نے کہا رسول اللہ مختار کل نہیں ہے آلہ حضرت نے جو نصارہ لکھا سب سے پہلے ہی آیت رکب دی اس میں اَنَغْنَاهُمُ الدَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَدْلِهِ کیا تجمع کیا آلہ حضرت ہے کیا تجمع کیا آلہ حضرت ہے آلہ حضرت نے تجمع کیا کہ ان کو دولت مند کیا ان کو دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے من قدر ہی اپنے مذہب سے پھر اللہ حضرت نے اپنے جو اپنے آج کرنا وہ دکھایا تحریر میں بھی لب سے آہ لکھا کہا ہاں یہی وہ مقام ہے کہ عزیز میں چلے چھارے میں پھر دینوں کے دل اللہ حضرت نے کہا اب کہا جاؤ گے اللہ نے جیسے خود کو دولت مند کرنے والا کہا اپنے حبیب کو بھی دولت مند کرنے والا کہا سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جیسے اللہ دینے والا ہے ویسے ہی حضور دینے والے ہیں اللہ ذاتی قدالوں سے دینے والا ہے حضور دائی قدالوں سے دینے والے ہیں اللہ قالق میں حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتیار اطا پرمایا ہے اللہ ذات قدالت کا مالک ہے کسی کا موطات رہی ہے حضور اللہ کا موطات ہے اللہ کا دی آگے تقصیر کرتے ہیں لیکن دست مصطفہ سے تقصیر ہوتا ہے اللہ حضرت نے کہا یہی وہ مقام ہے کہ ریس میں چل جائے دینوں کے دل اللہ حضرت نے کہا اب نہ جاؤ گے اللہ نے جیسے خود کو دینے والا کہا اپنے حبیب کو بھی دینے والا کہا جیسے خود کو بندہ نواز کہا اپنے حبیب کو بھی بندہ نواز کہا جیسے خود کو غنی کرنے والا کہا بیسے ہی اپنے حبیب کو غنی کرنے والا کہا پھر اللہ حضرت نے دعا نکھی یا رسول اللہ احمد رضا پر یاد کرتا ہے کہ مجھے اور پوری اہل سنت تو اپنے فضل سے غنی کر دیجئے اللہ حضرت نے کہا اللہ نے کہا رسول نے کہا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مقر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو وہ جو یہاں نے ہی وہ ماما ہے احمد رضا کا دل نہیں بڑا کانت بس سے بھی جاں دو جاں پیدا کسی نے کہا احمد رضا کو جاں پرمائی کر دیئے کانتو جاں سے بھی نہیں جی پیدا کلوں کیا خ 관بار جاں پیدا کروں مدھیا کاش میرے پا族 مادت مطیقہ بہش عاشق کبھی تب سے رہا کروں مدھیا احد امار اس assistant بلا میں ملی بلا میں گدا ہوں میں گدا ہوں اپنی آسانی سے جب نہیں کرتے ہیں میں گدا ہوں اپنا عقیدہ چھوڑے گے نہیں میں گدا ہوں ان بادلوں ماموں کبھی نہیں چھوڑے گے میں گدا ہوں اپلے قریب جو دعا ہے جو ہاتھ کھائے نہ میں گدا ہوں اپنے قریب میں گدا ہوں اپنے قریب بلا میں گدا ہوں اپنے قریب بلا میں گدا ہوں جس کو جو بینا دروادہ مصطفیٰ سے ملا ایک ملے بڑا 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 چیئے یاد آگیا ہے مرحبت دن قدیدہ شریف اختار کر رہا تھا تو یہ بڑا حدود آپ کو سیاستانی ہی رکھ رہے تھے اللہ اکبر ایک اور شئی ہے اللہ علیہ سے کس نے مجھا حضور کس کس کو دیتے ہیں ایک آسمان خواہ زمین خواہ دو علم مہمار آسمان خواہ زمین خواہ دو علم مہمار سائی بے خانہ یا کب کس کا ہے آف کا آف کا سائی بے خانہ یا کب کس کا ہے آف کا آف کا چور حاکم سے چھپتا ہے یا اس کے دعوے میں جاتا ہے بتاؤ پہلے نہیں کہنا آپ چور ہے لیکن پتا تو ہوگا چور حاکم سے بھاگتا ہے یا اس کے بعد جاتا ہے بھاگتا ہے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے جلا چور حاکم سے یا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے کلا یا رسول اللہ آکھے دابن میں چھپے چور نوکھا آف کا آکھے دابن میں چھپے چور اے نوکھا اوییا ان نہیں ہمتا آف کا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ آقا وہ بھی کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش نے یہ رتبہ آقا آقا جودو وہ اب آقا جودو کرم ہے پتہ آقا نہیں سلطان نہیں ماغلے والا آقا نہیں سلطان نہیں ماغلے والا نہیں سلطان نہیں سلطان ہی نہیں ہم نے اس نام پر سر رکھ دی رہے تو کارے نہیں کھولی اللہ نہیں سلطان ہی نہیں ماغلے والا آقا حضر و شاہ کے نبی ہے میرا ہر پہ بری مرورے واضح پہ لڑتے رہے آپ اس میں خطیب یہ عقیدہ ہے میرا اللہ کرے مجھ کو نصیب بھرہیں میرا مرورے والا آقا نہیں ماغلے والا آقا ہر پہ لڑتے رہے حضر و شاہ کے نبی ہے یہ نہیں محبوب و محبب پہ نہیں یہ را تیرا مقصنا چیز پہ ہے میں نے بھی آخری سلام پہ یہ شعر پہ آیا تھا مقصنا چیز پہ ہے آپ کی عنایت کتنی آپ نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں آپ کی رحمت میں ہے وہ مصورت کتنی ایک دیکھا میری سیاہ کی حقیقت قدلی مجھ سے زالہ فرقوں کا آفی ہے وہ شعر آقا ہم اس نشانی کے جو ہم اس نشانی بس اس نشانی کے جو سکھے نہیں مارے چاہتے ہیں سنے دنیا والو اس نشانی کے جو اللہ کو ششا کرلو اس نشانی کے جو سکھے نہیں مارے چاہتے ہیں میری گرد میں بھی ہے دھول کا دھول آلاتے ہیں پھر آلہ حضرت نے क shopping پھر آلہ حضرت نے کیا سلامہ آلہ حضرت پھر آلہ حضرت نے عزیز رکھ بہت آلہ حضرت نے کہا حضرت عباس باغی ہے کہ حضورﷺ کیسے بربت ہوئی نا آلہ حضرت نے اس کو اسی رسالے میں خمک پر کیا ہے اللہ ترح detox کا بارس تو ردوانِ جھنت میں حضورﷺ کے کان میں کہا یا غریبت اللہ اے اللہ کے غریبت آلہ حضرت کہتے ہیں خلیفہ نائب کو کہتے ہیں اگر نگاہ ایمان مجسر ہو اور اس میں نور بھی ہو اگر نگاہ ایمان ہو اور اس میں نور بھی ہو تو اسری میں سب کچھ واضح ہے وہ کیسے خلیفہ نائب کو کہتے ہیں اگر کوئی بادشاہ سوپے میں وزیر علیہ لگائے اپنا نائب لگائے تو اس کو مختار مانتے ہو کہ اس کے دستخط بادشاہ کا دستخط ہے اس کی ہاں بادشاہ کی ہاں ہے کیونکہ بادشاہ کا نائب ہے بادشاہ کا نائب ہے تو بے اختیارہ نہیں ہو سکتا آلہ حضرت کہتے ہیں عجیب بطول ہوں بادشاہ کا نائب کو اپنے کار باتے ہو اللہ کے نائب کو بے اختیارہ کہتے ہو اللہ نے ہر اختیارہ اور مصطفیٰ کو عطا کر رکھا اللہ حضرت کہتے ہیں اللہ حضرت کہتے ہیں کہ دنہی کے گھر گی لانکے یہ گی لانکے بنائے کھڑو دشمن لانکے بنائے کھڑو دشمن لانکے بنائے کھڑو دشمن کونے بہنچائے مجھے لگتا ہے کہاں تک آلہ حضرت نے لکھا تھا پھر مدینہ شریف سے کسی یہاں کے کہاں کہ مجھے ترغام ملا ہے کہ حمد رضا کو دو یہ مجھے لگتا ہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے حضرتjal کا سناتے مدینہ شریف سائلہ مجھے پانچ منٹ آتے ہیں مجھے اپنے کا دل میں تو آل سے یہ بھی ہوتا ہے وہ خود تشریف پہ لے آتے ہیں پھلوان یاد نہیں کرے وہ کسی کی جیت میں نظر اکل ہی کرتے ہیں ہم آلہ حضرت کا ذکر کرتے ہیں وہ اس دور میں کرتے ہیں آلہ حضرت جن پہ پیدا ہوں گے وہ ان کی نظر میں رہتے ہیں حضور علیہ السلام کی اشکار آلہ حضرت نے جب بات کی آلہ حضرت نے حدیث بخاری رکم کی آلہ حضرت نے حدیث بخاری رکم کی کہ حضور فرماد نے اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی آلہ حضرت نے تقصرہ کیا آلہ حضرت نے اسی رسالے میں تقصرہ کیا آلہ حضرت نے کہا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فقط دن کی چابی رزق کی چابی جندت کی چابی کہا حضور نے فرمایا تمام چابیاں اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں آلہ حضرت نے کہا اس میں رزق کی چابی نہیں ہے اس میں نعمت کی چابی دی ہے بڑے غور سے سننا مجھے پوری دنیا میں کیوں کہ مانوان جو غور سے سنتے ہیں ان کی میں لہا زیادہ پہت چھوچہ ہوں گا تاکہ آپ کو اپنے حقیدہ سمجھا سکے آلہ حضرت نے کہا اس میں تو اللہ نے چابی دی ہے بڑے غور سے سننا اس میں رزق کی چابی دی ہے نعمت کی چابی دی ہے اولاد کی چابی دی ہے رحمت کی چابی دی ہے جنت کی چابی دی ہے آلہ حضرت نے کہا جگرائی ستم باتی ستم جب اللہ نے چابی رسول کو دی ہے تو تمہیں رسول سے پھنے کو تائک کو انچن ہوتی ہے تمہیں رسول کا دروازہ پہ آتا ہے کیوں تکلیم ہوتی ہے اعلیٰ عزت نے کہا ہم یہ نہیں کرتے کہ رسول اللہ سبحانہوں کے خالق ہیں اور ساتھی اتیار سے دیتے ہیں جیسے تم ڈاکٹر کے بعد چاہتے ہو یہ عقیدہ نہیں ہوتا ڈاکٹر شباہ دے گا عقیدہ یہ ہوتا ہے شباہ اللہ دے گا لیکن صریعہ ڈاکٹر کے علاج ملے گا کہاں یہی بات ہے خسان اللہ کے ہے لیکن اگر کچھ چاہیے تو ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا کہاں رسول شائیے تو مدینے چلے داؤ را опыт شائیے تو مدینے چلے داؤ کہاں یہ تو پاک دوہت ہے اللہ بھی جائے تو درمائے مصطف میکارہ درماء اور مصطف سے کچھ نہیں ملتا میں نے کہا جتیم خالے سے باکر میں مختی اگر درمائے مصطف سے کچھ نہیں ملتا تو تجھے اللہ کا حصہ ملا ہے اللہ علیہ 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 وآلہ مستقات ہے کچھ نہیں ملتا تو اللہ کا حصہ ملا ہے اور تم پر میرے آقا دین آیتنا سے ہی من کے اور کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا آخری بات سنو آخری بات سنو مجھے تو ابھی تقریر شروع ہوتی ہے اتنی جیرے میں تو مجھے نا لگتا ہے کہ ابھی تقریر شروع ہوئی ہمیں نے تقریر تو کرلی نہیں اپنا شیخ کے خطب پر اپنا شیخ کی نکاح کریے خدا کی قسط یہ ہمارے شیخ کی نگاہ ہوتی ہے کہ ہم نے عزبی بول پڑھتے ہیں الحمدلہ یہ ہمارے شیخ کی نگاہ ہے ہمارے شیخ کی نگاہ ہے یاد رکھنا سامیاب وہ ہوتا ہے جو یہ بہجان جائے کہ فیضان کا حصہ رہا ہے جس وقت قحصہ ملے تو فیضان مل رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ ایک ہی سر ہے اور ایک ہی در ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے سفاہت عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی تعطیق عطا کرتے ہیں الحمدللہ سب یہ کیا بتا ہے ہمارے شیخ کا بارگاہ رسالت میں کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ صرف ایک بات جنگار بات جب میرے مسلمہ کے علم پر اختلاف ہو لوگوں نے حضور کو علم میں غیب نہیں اللہ حضرت نے کہا کیوں نہیں کہا کہ انہوں نے غیب نہیں اللہ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ایک ہی نقابل تردیج کا دوسرا لکھا ہے دوسرا ہی نقابل تردیج کا تیسرا لکھا ہے اور تینوں رسالوں پر ایک قرآن تھا کہ ماں پانا و ماں یکون بھی تمام خبریں اللہ نے جس ذات کو جائبی اس کا محمد رسول اللہ اللہ حضرت نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں اچھا پڑے پڑے مگر مچھوں سے لے کے چھوٹی 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 چھپکری ہوتا ہے باز لوگات ایسا ہوتا ہے کہ باز پر تحمل لوگ نراض ہو جاتے ہیں شاید یہ ہمیں کہہ رہا تھا یاد رگنا ہمارے جملے اتنے سستے بھی نہیں اور اتنے فاظتوں بھی نہیں کہ کسی پیتار سے بازار میں ایک کپے کی خاطر بیٹھے ہمارا ایک ایک جملہ جو ہے وہ ہم حضور کی بارتہ میں پیش کرتے ہیں ہماری نظر بات کرتے ہوئے گمبت خضرہ کی طرف ہوتی ہے کہ مہنڈکوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں جو بات ہوئی نا کہ حضور علیہ السلام کو ان میں غیب ہے یا نہیں اعلیٰ حضرت ہے سب سے پہلے کا اللہ نے فرمایا اے میرے حبیر ہم نے آپ کو سب کچھ وہ سکا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے اعلیٰ حضرت کہتا ہے بتا چلا علم مصطفیٰ کی ذمہ داری اللہ نے اللہ نے آپ کو یہ چھا پڑے تب بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ شاید کس کا ہے سہاں سے کھڑا ہے کوئی انعری ہو دھب بھی یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ کس کا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا علم مصطفیٰ میں نقص لکھانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ جو کچھ نہیں دانتے تھے وہ سکھانے کا ذمہ کس نے لیا ہے اللہ حضرت نے کہا بچھ لویر میں مصطفیٰ میں نقص لکھانے گا کہ وہ ان کے سیدھ میںhinے نہیں طرح حقیقت شکھانے حالت میں pandemia پھر اللہ حضرت نے کہا عجیب لوگو نبد دیوائی کے پیچھے کا جانتا ہے یا نہیں جانتا قضائر یا ربہ ہے کہ جانتا ہے یا نہیں جانتا اگر یا ربہ ہے کا جانتا ہے یا نہیں جانتا دن کے حال جانتا ہے یا نہیں جانتا اللہ حضرت نے اپنی بات کی Lind葉 رہو تأمی Wind staffrat جس کو گزروں نے نہیں دیکھا وہ گزروں نے دیکھا آنے والے دیکھیں گے قیامت کا دل میں بھی دیکھوں گا اور آپ بھی دیکھیں گے مدھا نہیں آئے گا قیامت میں اس سے باقے جدور ہوں گے مجال علاق کا شئر یاد آتے جا رہے ہیں ان کے باتیں بھی یاد آتی جا رہی ہیں عدیث میں تفسریں بھی یاد آتے جا رہے ہیں لیکن میں منہ آپ کو روکتا جا رہا ہوں کیونکہ میں وہ اخری بات کمازہ کر چکا ہوں جس کو کسی نے نہیں دیکھا تم کہتو دیوار کے پیچھے کوئی نبی تشریف لائے کہا لا الہ الا اللہ پوچھتے والا میں نے پوچھا دیکھا کہا نہیں فرشتہ آیا تھا کوئی تشریف لائے کہا لا الہ الا اللہ پوچھا دیکھا کہا نے اس میں فردے پہ رہے کے کلام کیا تھا کوئی تستیل آئے لا الہ الا اللہ پوچھا دیکھا کہا نہیں آواز آئی کہا میرے نبی پر آئے فرمایا لا الہ الا اللہ پوچھتے والوں نے پوچھا دیکھا کہا رہی تُن ابھی اخصاری سورت ہے ہاں میں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور مجھے خسیل آباز میں دیکھا آئی کوئی غرب کیا آئی کوئی غرب کیا آپ سے رہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کرو جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کرو آئے قیمت کیا آپ سے رہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کرو جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کرو آئے قیمت کیا یاد سوالا مجھنا دو کریم آپ پہ رہو پہ رہیم بھیک ہدا دا آتا آپ پہ کرو بھیک ہدا آتا آپ پہ کرو رہو اپلے خطاکاروں کو یہ بھی گمپل خزرہ کی سامنے بیٹھ کے پڑھنے کا بڑا مزا آتا ہے کہ اپلے خطاکاروں کو اپلے ہدا مند ملوں کون کرے یہ بھلا ہاں پہ کرو ہاں پہ کرو رہو ہاں پہ کرو ہاں پہ کرو ہاں پہ کرو ہم کلگل کمیں کبی کوم کے کبی مہنگی ہو کوری کبی کمک میں کبی کون ہمیں پڑا لیا ہاں پ کرو کون نے ہمیں پا لیتا آپے کروڑا درو سب گروں کو کھاپ لوں کو پڑا گئے ہاتھ دو اے صبح ایسی عدا آپے کروڑا درو آپو حبیظ و مغیظ آپو حبیظ و مغیظ ارے کیا ہے وہ دشمل خبیظ آپو حبت و خوف کیا آپے کروڑا درو اب ملے لیجئے آپ کو جنازی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا آپے کروڑا درو تم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نامِ رضا آپے کروڑا درو اللہ حضرت نے بھی آخری لکھا یہ قرام اللہ حضرت نے زندگی کے آخری لکھاڑا کہ موت آ رہی ہوتی ہے لوگ کہتا ہے موت آ رہی ہے اللہ حضرت نے کہا موت نہیں آ رہی ہے بیدار مستقا آ رہا ہے آنکھ یقا دیجئے اس میں سے یاد دیجئے جنبہ کری دا گیا بیدار مستقا آ رہی ہے